مجمع یہ کٹھا ہو جا سی بڑی مجمع یہ کٹھا ہو جا سی دونوں عالم میں جو دیکھا در سرور نکلا دونوں عالم میں جو دیکھا در سرور نکلا جس کا ہر فرد ہی قرآن کا ہنسر نکلا یا علی تیرے فضائل کی بلندی توبہ تیری چوکھٹ کا گدہ گر بھی کلندر نکلا لشکر شام کے ماتھے پہ پسینہ آیا رن میں اسغر ہے جو میدان میں حیدر نکلا لشکر شام کے ماتھے پہ پسینہ آیا رن میں اسغر ہے جو میدان میں حیدر نکلا بہر کرنا ظاہری طور پہ حضرت جون کرنکالہ تھا موٹ موٹے حبشی تھے جب تیرے جون کو دیکھا جب تیرے جون کو دیکھا تو یہ دیکھا ہم نے حسن یوسف تیرے نوکر کے برابر نکلا جب تیرے جون کو دیکھا تو یہ دیکھا ہم نے حسن یوسف تیرے نوکر کے برابر نکلا اور روزہ میشر مجھے پہچان لیا ہے تونے تیرا ساکب تو مقدر کا سکندر نکلا تیرا ساکب تو مقدر کا سکندر نکلا الرحمن الرحیم لی خمسط القطفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ الہی پرعاشوب دورج ازاداران مظلوم کربلا بانیان سمیت مالک تمام دی محافظت فرما آمین سارے اکھو چونکہ مجلس دعائیں دی قبولیت دم مرکز الہی حاضرین دے ہمائج شریعہ پورے فرما سردار غلام باسم مالک دندگنی راچگنی ترقی اتا فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین املا سیرتن سورتن امام زمن دی زیارت دے قابل بڑا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج آل محمد باروے آقادی آمدو سلامتی دی خاطر بلند سلمات اللہ آوز و بلائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 و بے 볼ہ آل محمد سلامت سلامت عبادت سمن کے پڑو مل کے سارے السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ اہدین سیراؤت المستقیم سلوات سلوات بہتین سیراؤت کل جتاں بات چھوڑی آئی اس سطر تو آغاز شکر رجوہ دی دھرتی ہے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ کربو جوار تو جتنے آئین مالک تمام دے ہوائج شریعہ پورے فرماؤے ساکر بھائی پہلی جنگ جنگ خیبر پہلی جنگ جنگ خیبر جس سے رسول نے فرمایا سلیمان اعلان کر دو آج تنہا نہیں جانا ہر کوئی اپنی بیوی ساتھ لے کے جائے جندہ ہاتھ نہیں اٹھے شاید بندہ تک ہوئے شاید بندہ بیداری نہیں مجھلے سکھا ایک راز راز کل قوم تلاش کیتی ہے بھائی جیڑے کل ہن اوہ تسار حلام ہے نا کی اوہ قوم کے لئے جیڑی کتاب بندی بھی محافظ ہے اوہ قوم کے لئے جنگ اللہ ہے ڈریکٹ نہ آنا ان سے ہدایت لے نا نہیں تھوڑا تھوڑا محول بنا اور جو یا لے تی سوستو بجے پھر میں پڑھا کیا تیسرا فرمایا کہ ایک قوم جو محمد کی بھی حفاظت کرتی ہے سورہ فرقان اور رسول دی مشندی بھی حفاظت کر دیا سورہ قصص اللہ نے پھر قوم رسی میں قوم تک چلیں بیٹا ہوئے قوم رسی خیرے میں نندود اولادیتی ہیں تو سا پریشان نہیں ہونا لہون تو سا جرت پھر پھرے کر دیکھو مجلس جن درسگاہ بڑھو اگر نسلی طورت ازادار ہوتا درسگاہ ہے نا مجلس امام حسین تیسری جگہ تے اللہ نے فرمایا کہ او قوم جو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پہ ایمان رکھتی ہے پنجوی جگہ چوتھی تے اللہ فرمایا اگر ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ رب کی طرف سے حق ہے لیکن ہم کیا کریں ہم اس کے آنے سے پہلے مسلمان ہیں پچھلے نہیں بولے شاید اگلے داد دے ہیں تو پچھلے واری کرنی ہے تو پھر واری واری داد دے سائیں پھر اللہ نے جاؤ مسلمان تلاش کر کے ایسے لے آؤ بابا بابا میرے میرے آلے پاس سے دیکھ رہا نیاز اس ہے میں قرآن کھڑا پڑھ دوں نیاز اس ہے تھوڑا ساتھ دے گیڑ در نہ دیکھو میرے آلے پاس دیکھو میرے بعد گیڑ در دیکھو جو دیکھو فرمایا جاؤ تلاش کرو پوری دنیا قوم ہے تو لے آؤ جو قرآن کی آیات سے پہلے آیات جانتا ہو اگر نہیں ملے تو پھر ابو طالب کی دہلیز پہ چلتے ہیں نکاح محمد کا پڑھا ہے الحمد پہلے ہے قرآن بعد میں آیا ہے جہندہ ہاتھ نہیں اٹھے ہو بندہ مجلے سے چاہے ایک کو نہیں سلامت آلی 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 اے بھائی میں اپنا مجمع کوئی نہیں لے آمنا وہ مار کا چست لگ گئے میں مجمع پولی مار رہے میں پڑھنا قرآن تو جو قرآن سنن والے وہ میں سڑک تی پڑھ سن سن دو چار سال دے رہے لوگ علم دے متلاشی تو آدھا قصور کوئی نہیں اتھے بندے تھوڑے لب جائیں کچھ دے من آئی خریدار کل بھی ہم آج بھی ہم آزاداری نسلہ تک پہنچا ہم بھائی گھل سنو دس دن صرف اے ساڑے رسمی نہیں اے دس دن اللہ نے تو ہنو نتن سمجھو کہ آل محمد ہیں کون نہیں سمجھا تو پھر کیا معرفت اچھا اللہ نے فرمایا اگر تم پھر جاؤ سنو وَمَيْ يَرْتَدَّ مِنْ كُمَانْدِ نَي فَسَوْفَيَاتِ اللَّهِ بِكَوْمٍ تو ایک قوم بھیجوں گا لاؤں گا پیدا نہیں کروں گا قوم دے وصف رسے یار اُٹھا دے بڑا ساکب سٹر پہ کر دے ساکب تیری ڈیوٹی اِنہ اٹھاو 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 اے انسان کون بڑھنی اٹھا دے توجہ چکے قرآن پہ پڑھنی دوں دے ایک ایک ستر پوئنٹ تو میں چک گیا میں نتیجہ نہیں دے سگنا بندے میں پاگا لگ سا میرا کچھ محولی ہو رہے خریدار باوے اگر خریدار نہیں تو لوگن دکھاوے روڈ تے کھڑے میں نو کسرت دی ضرورت نہیں میں نو اقلیت دی ضرورت کربلا میں لاکھوں تھے لیکن بہتر جیت گئے تھے میرے پس بیک ہے نیاز اس ہے اللہ نے قوم دسی اس قوم دے اسے جو اللہ سے محبت کرتی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا پورے عالم اسلام دے مولوی اکل حقہ حدیث بخاری موجود ہے کہ فرمایا رجو ہے میں کی مطلب لگا فرمایا ہر کوئی بیوی ساتھ لے کے جائے یا رسول اللہ ساتھ کیوں بیوی گھر میں رہے فرمایا نہیں تم گھر آکے کہتے ہو یہ جنگ میں نے لڑی تھی آج علی جائے گا بیوی ساتھ ہوں گی دیکھو تو صحیح مرد میدان ہے کون سلام مت رہو جنہا ہتھ اچھے بہت جا انتالیس دن پلیز ایک میربانی کر سو موبائل شاہر شاہر لڑت لے انتالی دن جنگ خیبر لڑین دی رہی جنگ خیبر راز جنگ خیبر راز میں انہاں راز ہوں ایک راز پڑھنا چاہ فرما لَا اُتْيَن رَائِتَ غَدًا رَاجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فِرَّارٍ آج صرف جس بندے نو ساکی علام باشا جی لَاللہ جی عزت والے سامن جس بندے نو اے فرق نس سو جیڑا فرق اس حدیث سچ لَا اُتْيَن رَائِتَ غَدًا رَاجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فِرَارًا قَرَارًا مانی جم کے لڑن والا فِرَارًا نَا بھاگنے والا کلام رسول یہ دو دفعہ کیوں آنکھا ہے نہ بھاگنے والا ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا گفتگو رسول دیئے بھئی دو لفظ آگئے نا جھم کے لڑنے والا نہ بھاگنے والا ایک دفعہ چاکے اگر رسول دا کلام اللہ دا کلام ایک چنگیر تے پرات تے موحالے بڑی پہ غیرتی کرنی ہے چپو گئے ہو انہاں گڑائی یہ رسول دی کلامی مومن ہے رسول دو دفعہ دیتا ہے اللہ دے حکم بغیر بلین دا نہیں دو دفعہ کیوں آنکھ چھوڑ بکھر تک داد دیو پھر بھی ستن نوکر دی وزنیوس زندگی بھار جتھیں خیبر سنسے جنوکر دی اس طرح ذہن اتنا آئیاں میں رجوے دی دھرتی تے بھائی غلام باس کول پڑھا کیا ہے اللہ نے آیت بھی دی فرمایا امواتن غیر آہیائن میرا حبیب یہ بہت مردہ ہیں یہ مردہ ہے امواتن مردہ غیر آہیائن زندہ نہیں یہاں اللہ ایک یوں آکھ فرض کی تا بندہ مر گیا تو ذہن اچھ خیال آیا بھائی کل زندہ آئی آج مر گیا یہ توجہ چمیٹھن نا وہ ہمیں تنگوش ہو کے لفظ لے کل زندہ آج مر گیا یہ تھی بت اگر اللہ آکھنا ایک دفعہ یہ ہے مردہ بندے کہتے ہم اس لیے پوجتے ہیں یہ کل زندہ تھے آج مردہ ہیں اللہ نے کہا میرا حبیب امواتن غیر آہیائن یہ کل بھی مردہ تھے یہ آج بھی مردہ ہیں یہ آخر تک مردہ رہیں گے ہون سمجھے رسول آدھا مولوی کہتا کیا ہوا میں آکے بکھر تک داد دیو پھر بھی تھوڑی ہے کیا ہوا رسول نے ایک ہی جنگ میں علی کو کہا تھا نا نہ بھاگنے والا ہوگا کیا ہوا ایک جنگ میں نہیں بھاگا تھا فرمایا کرارن غیر فرارن نہ یہ کل بھاگا تھا نہ یہ آج بھاگے گا نہ یہ قیامت تک بھاگے گا میرے سینہ علی ویر ڈھلے تھی بچلو سارے میں سارے وستے پڑھ رہے ساندھات مومنی فرمایا وہ کون بخاری دی حدیث سے یہ حدیث پوری پڑھو تو فرمایا کل میں ہرگز ہرگز ضرور ضرور اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا نہیں راجو لنت تنوید عظمت دو زبران کھڑی ہیں فرمایا کل ہرگز ہرگز میں اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور کیسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے سلامت رو خریدار بھا میں پچھا ہی بیٹھیں تو نا دے بھی ہاتھ اٹھے ہیں نا 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 ڈھلا نا رہا میں نو نہیں چاہی دا علی او پیشوا تو نو ملے دنیا دے پیشواں وان دی ہسٹری لائف تُسا مکمل بیان کر دے گھارے چ اجھک سک دیو اتا چودہینیو دھیاں دے سامنے تذکرہ کرو تاں ہی بادتے پھینی دے سامنے تذکرہ کرو تاں ہی بادتے پوری داگت نال مل کے اجھا اجھا ہائے دری قوم تلاش کریے رسول دے ہن کتنے رشتے نبی دے جڑے حادی ہیں اتقل لگل آج بھول گئے پچھے کے یاد کتنے رشتے حادی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ نبی کا باپ دادا ہو نبی کا بھائی ہو نبی کی اولاد بولو ساندھا تو غیر ساندھا ہاں معصوم تو پچھے قوم کا کیسا پتہ چلے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ نے مبالا کیوں کروایا تھا ساکر راز تھوڑے بندے سمائیں دے جنہوں تاریخ دے پوینٹ دے ناد دے بندے بندہ چوپتے ہو در جتے ناش نہیں ہو دی میں راز پڑھا ہوں کہیں دو مباحلہ کیوں ہوا توجہ میری گزارشت نجران دے سائی میں قوم تلاش کروں لالہ جی نجران دے سائی ترہے دن رسول کو لاندھر ہے رسول رخ پھیر لگے نکلے بہر سامنے بٹھا حینان ہو گئے یا بریک بریک سترتے داد دے بھنی میری کئی نوجوان نہیں ویکھ رہے سجے خبے لالہ میرے الپاس پاہر نکلے سامنے حستی نواندھر ایک بہد رخ کیتا پھر اپنے دو لٹھا پھر حستی دو لٹھا انہ کے سمجھ نہیں آتی جسے چھوڑ کے آ رہے کہیں وہی تو نہیں آ رہا سلامت کتھ آئیں او بھئی ایک نور ہے نا ساہیں نور دے دو حصہ نا عید مصطفیٰ نو سامنے علی علی دے قریب آگئے پوچھے انہاں کہ جی خلق عظیم دا مالک رسول میں نتیجے پہنٹ تھے خلق عظیم دا مالک رسول رسول بولے ہی نہیں رسول سلام ہی نہیں کی سرکار فرمایا ایسی حالت میں گئے تھے جس میں آ رہے ہو بولو بھائی جڑی ہتھ بن گئے ہو اشاءاللہ سلامت رہو اسی حالت ہے چاہ رہے تھے ہاں ہاں مولو فرمج جاؤ اپنا لباس یہ اتارو یہ سونے کی اگوٹھییں اتارو سونا مرد کے لئے حرام ہے لفظ آکھا جو مرد ہو کے سونا پہنے وہ عیسائی ہو سکتا ہے علی کے ماننے والا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے کئی بندے پریشان ہو گئے سونا اولاد دی کمیدہ باعث بڑھ دا ہے عورت جتنا پہنے اتنی حیام والی ہوگی پتہ نے ندر آگئی ہے کل والا محول بڑھ ورنہ اگر تلی واتی بات سننی ہو میری مجبوری ہے میں قرآن تو علاوہ پڑھنا سکتا میں ذمہ دار گھرانے دا فرد و مردنا تے واپس ہے قرآن دیا آیات رسول پڑھ دے رہے تاریخ گواہ دوسرا لوگوں نے ساری گلدہ پتہ ہے لیکن میں کچھ اور زاوی ہے آندے رہے مطمئنت ہے عیسیٰ ابن اللہ یا عیسیٰ اللہ نوز بلہ حلول کیتا ہے یا اللہ دا بیٹا ترائے پتہ نہیں کتنے سفر کرسے ہیں تسلیس دا نشان جنرٹیس آئیاں دا بولو یعنی تسلیس والا عقیدہ یہ عیسائیوں کا ہے جیڑے پندے دا اتنا دیماو ہویا وہ اس سطر تلطف گنسی بھائی ترائے دن رسول دے سامنے قرآن پڑھ کے رسول وستے قرآن کافی نہ ہویا آیت آگئی فَقُلْ تَعَوْ لَوْ نَدْوْ اَبْنَا نَا وَأَبْنَاكُمْ ان سے کہے دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں بولو جنو سمجھایئے او بھولے میرے نال اگر جوانی یہ مانو اگر قرآن کافی رسول وستے نہیں ہو سکے تیرے لیے کیسے کافی ہوگی حس بنا کتاب اللہ عباس حدی اللہ دی کتاب رسول وستے کافی نہیں جب تک ہر آیت بندے ننڈی ماری یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ دیوار ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے ایک آیت مباحلہ ایسی یہ فرمائے جس میں صرف سچوں نے جانا ہے لالا غلام باس یہ محول ایسا بنائے تیرے اس ممبر وستے کچھ دیونا شرط ہے نا دیوی یہ توزاداری ہر جگہ تیوری ہے لوگ دور دور تو سفر کر کے کیوں آ رہے رسول دے سامنے فرمایا سچوں نہ جانا ایک راز ہے قرآن بھی قسم ہے سال تک نہ کرنے دو آرے سے رسول فرمایا مولوی ادھر رسول قائل میں غیب نہیں تھا اللہ نے نام نہیں لے یار بولو اللہ نے نام اڈڑ چپتی گئے اللہ نام لے کون جائے یہ علم غیب نہیں تھا تو کیا تھا اس نے نام نہیں لیے سیغ جمع کے تھے کہیں دو چلے کہیں ایک چلا نہیں نہیں تو انہوں لو تو شاید نہیں آیا کتنے چلے اب نہ آنا میری مجبوریے میں بلوچ نڈینوے تو پہلے ہیں زاکر میں پچھے ہیں لجڑے بندے نام رنال بولے ہیں رونا کنائی اگلی تفسیر میں اسے بندے تو کرا ملے ہیں لالا اور مائک والا سپیکر کول رکھیں چلو آج ترائے محرمے نانسلسن خیرے میں اپنا میریٹ تو نہیں مجامنا ممبر دی ازمدی قسم میں نے ہر بندہ بولنا چاہید ہے اللہ نے جو اس کو معلوم تھا کہ کون سچے ہیں یہ بولتا ہی اس کے حکم سے ہے اسے پتا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے تم اپنے اتھے تشریف بندے نہیں کیتی ابنانا وابناکم اگے نسانا ونساب تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی ابنانا دی جگت سی کا جمعہ دے صرف اسنائے نہیں نسانا رسول آکھے آیا بھئی تم اپنی بیٹیاں لاؤں ہم اپنی بیٹیاں جھگڑے دی گالی کوئی نہیں اگر بیٹیاں اور تھیں تو رسول مباحلے میں کیوں نہیں لے گیا جڑا بندہ ہاتھ بدی بیٹھا ہے شالہ مالک ہی لائیت نہیں نوکر نال بولے جو لے کے دو گوھر کرنا ہے اللہ اللہ کیمرے آلے پاس کوئی زندگی یہ ہوگی بھئی دو لے کے پھر کیا ہوا نسانا ہم 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 نبیہ کیا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے لوگ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں تم اپنی عورتیں لاتا ہوں اگر بندہ خریدار مجلس چے اندائے ستر ہاتھ تل رائی نہیں سکتا قرآن دی قسم میں فرمایا ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنے نفوس تم اپنے نفوس پھر کیا کریں گے فیصلہ میں نہیں کرنا فیصلہ تم نہیں کرنا فیصلہ چھوڑیں گے خدا پہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی قرآن دی قسم میں پورے مدینے کھلبلی مچ گئے خیبر دی رات آخری لالا جی لالا جی آخری رات اللہ مبسط ستا کوئی نہیں مباحلے کے لیے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں کیوں اگر وہ لے جائے ہونی ہے لانت نہیں 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 تھوڑے ہم سفر بنے کئی صرف سون دے رہے ہیں ملکہ آخری حلالی دا کچھ آہ دری سبحان اللہ سائی جدہ چل ہم اپنی عورتیں ہم نشانہ نشائچ عورت بھی شامل نشائچ بیٹی بھی شامل نشائچ نشائچ بیوی بھی شامل یا رسول اللہ تیرے اقدام دا کیا کہنا یہ نشائ میں رہ کے تینوں مانے دے رہی ہے علی کی بیوی بن کے جا رہی ہے حسن این کی ماں بن کے جا رہی ہے محمد کی بیٹی بن کے جا رہی سمجھ آئیے ہم 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 میں چالی بھی شامل ہم میں خان جی ڈھلے ہو خیر اٹھارہ ہزار ہزار تو کنل شہروان تو سنن تی پھر رجو تی تی مجم ڈھلہ بن دن برداشت نہیں کر اہل علاقہ سانات مومنین لائے کے چل کون صبح دی آزام تو پہلے بعد دن تو پہلے یا رسول اللہ رات کو کیوں نہیں لے گئے فرمائے اگر رات کو لے جاتا تو نظر نہ آتے سچے کون ہیں آئے 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 دن کو اس لیے نہیں گیا کہ یہ پردادار ہے اگر رسول گھر میں بد دعا کرتے عیسائی ایک نہ رہتا گھر میں بد دعا رجو 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 یا لیون تود زر مطابق لف ڈیمر لگا ہر ستر تس اگر بد دعا رسول گھارج کرنا عیسائی ایک نہ رہتا لیکن دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ محمد کے وارث کون ہے بس بیان ختم نبی دن ترائر رشتے باپ دادا اولاد بھائی میں آخری لتیجے تے پہنچ گئی بڑی پیاری ستر اولالا جعفر جتوی ادن بھئی میں آپ نے سونا تے داد دیما میں یاد اسے محول چھ میں داد قیمت بھی لے تو میں لفظہ کھا رسول دن ترائے رشتے حادی رسول جار یار ہجری باپ دادا تو چلے گئے باپ بچپن بولو دادا بھی بچپن حوال عمران دے پچھا بچپنے رسول دے کتنے رشتے بولو چپ ہو گئے دو باپ دادا نمال رشتہ پچھا آیت نہیں پڑی سورہ انام دی نبی کا باپ دادا ہو نبی کے بھائی نبی کی اولاد یہ تین رشتے باپ دادا چلے گئے نبی کا آخری وقت اس سے پہلے مباحلہ میں یہ دکھائے کہ میرے وارس یہ نہ کہنا میں بغیر وارسوں کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر میری جگہ سنبھال نہیں ہے تو میں بے اولاد نہیں جا رہا میں وارس چھوڑ کے جا رہا ہوں پچھائے نبی دے دو رشتے بیٹے بیٹی نتیجہ تا پہنچنے بیٹے بیٹی اس رنگ تسا نہ سو تین باسی کیوں آگی جا کدھر رہے تین رشتے ایک چلا گیا دو رشتے بعد اگر بعد رسول دے کوئی دعویٰ کرے کہ میں رسول کا وارس ہو پیچھے ایک رشتہ ہے نبی کا وہ ہے بیٹی دیکھو کہ محمد کے بعد جو وارس بن رہا ہے اس کا رشتہ دیکھو بیٹی کے ساتھ کون سا رشتہ ہے بیٹے ہیں یا شوہر میں کچھ نہ آکھ دے ہوئے بھی آگیا اگر کوئی باد رسول دے دعویٰ کرے کہ میں رسول دہ وارس پھر بیٹی والے رشتے نہ ملا کے دیکھو یہ جو دعویٰ کر رہے اس دب بطول رشتہ کیا ہے وہ ذریعات ہیں یہ شوہر ہے یا بیٹے ہیں اگر بیٹے بھی نہیں شوہر بھی نہیں تو اگر کوئی پھر دعویٰ کرے تو پھر سمجھو وہ جھوٹا ہے مباحلہ میں سچے بتا دیئے تھے ساندھا تو غیر ساندھا اس وجہ تو مباحلہ کوئی قدم رسول دا ایم نہیں اپنی زندگی اپنے وارش چھوڑ مسلمان کیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اگر تیرے بقول کلمہ نہیں پڑھتا کیا ہو جی رسول نے کانیچ گل کی تھی کانیچ کانیچ کیا بات سلامت سلامت آج ترائے محرم سلسلہ گفت گو پس بیاری یو ساری رسی وطن چھوڑے مسافر ایڈیاں دادہ پڑھیں دیا ایک لفظ تے دھیر سارے مومن دی ہائے نکل مزان سانے نے بدل گئے فوری ایڈا جی سارے روم دن تو سعیزت والے لوگ تشریف فرماؤ میں کیا دکھ رسا نام جدہ بھینی دے لکھے اگر کوئی ہاتھ بدی بیٹھ کھول لے میں چاننا ہر آق دے غضو تھی بنجھے کوئی ساری زندگی میں نہیں پڑھنا ذکر میری میراس نہیں ممبر دی عزمت دی قسم جدہ نام دھی دے شاکب لکھوائے نہ دھی دے حسائن برانچ من شتے یہ میری شتر نہیں زمار ملک مختار سن خوکھر دی شتر مقصود پور انہ دس ہار نو ایک شتر پڑی کمال شتر پڑی انہ فرمایا ہر بی بی تو پہلے حسائن دی سامان بد دی کھڑی ہے تو میرا جی شتر آکھنا چاہنا دیوانی امان زندگی سامان چاہی کھڑی پوچھنے تینال بننے علماء شریعہ ہاں ہاں میں بننے بی بی آکھنا کیم آکھے میں جو بننے تین بننے ہاں میں نال بننے کیم تنو یقین بی بی آکھا اکبر ویندہ پی ہے ہاں اکبر ویندہ پی ہے بی بی آکھے اکبر کیوں بننے حسین دی اکبر بغیر نہیں نب دی رو کیا کیا جو باب دی اکبر بغیر نہیں نب دی اکبر دی میرے بغیر نہیں نب دی کیا بات ہے جنہا ہاتھ مات تم وست اٹھا شل قائد موت آج نو میں جوانی مانو باب میں کنال گھن ویسی میں باب دی نال مجھل نہیں مجھل اے دل در دے جتو آکھ آکھ جوانی مانو مخل سزا دار ہر مجل ست روم نا مالک جوانی سلامت رکھے گل دیکھو بھینی نو بھرا ودی پیاری ہون تے بھرا ما غیرت مند بھرا منو بھینی ودیا پیاری ہون دوسرا لفظ میں اکھ خورشی سین فہوڑ دا وہ مشہور زمان لفظ کوئی حرج کوئی نام چال فرست بن گئی بی بی دھی آن دی سفج جن لی چھوٹی بھین دا نال لکھی گئی لالا جی ہون پردی یو دائیا چا کھڑی میت باب آکھے تو اسگر دی آئیے میت چاہ میرا نام لیکھ لیکن دا اسماعیل چھوٹی تلے بچے چھوٹی تلے آواز آئی ای ماں پتر درمیان فاصلہ اندہ زامن کون مرسی اندہ بی بی ضرور بولی میں زامن پوس فرست بن گئی فرمائے عباس دنوازے تے حق لے جے بی بی در ناو سما چاہ نیا بائر لگی آمین مسائب خیرات فان نہیں جی رومان آئی آئی الحمدللہ سارے رومان چانہ ہر موم دی آئے نکل سمان جی میں جی میں نہ چاہ نہ آئے بی بی سمان چاہ دی آئی دنوازے بند کر دی یوں رجو یال بائر آئی آئی اگر جی آئی 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 خرشیدہ دیوط زلدان آئی 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 یار ماتم کر لے تیرے مذہب ماتم جی شرم نہ کری نیاز آئی جمانی امار بسم اللہ کھڑیاں بائیں کار کے رومن والے ازاد آئی شال قائد موت آج نا بائر آئی 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 میں نٹھے کنا موم نا صرف نٹھے انہ دی مجال جو کتنے دی رائے گئے ناج ترائے باقی چھے دے تے کوج گھنٹیاں دا مہمان ہی حسین میں آج امتحان کوئی نی دے منا نا تیرا گھر نا حسین دی دی دروازے تے کھڑی ہوئی ہر بی بی آن دی رہی چاب آن دی رہی جن میں لے پاس سامنے آئے فرمائے دروازے تے حق دے ہر بی 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 رہ مدی بھی بھین تھاک بھئی آفرین بھئی آفرین بھئی بچے ہی مات ہم کریں دے پہن غیرت مندوں جن باہ رہی اب آس دے مولا مولا نا دوار عام بسطور تا نہیں باہ رہی گا بس آئی ہر بی بی اب آس آد مولا ہر بی بی آگئی لیکن عشقر دی مات نہیں آئی غیرت مندوں جن عشقر دی مات نام آئے حسین باش آگ 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 درواز نہ پکھڑی فرمائے درواز کیوں نہ پئی بی بی آگ آگ حسین یا نمرا بنا آفرین بھئی آفرین بھئی مات بی بی آگ آگ میری بسم اللہ قرام مہن قرام سنان دے حق رجو دی دھرت نو شار فاس لے غیرت مند آن امام فرمائن نس گر دی ما میری بھینی تھا بھین 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 میں پچھائی تیری بیمار دی ان چپ کرو وڑ والا کوئی نہیں فرمائے مہ مر گئی بھین 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 امہ بھین تک مہ اپنی دین پیار گھاٹ کی تا موز یاد کی تا امام فرمائن قلو گزراتو اللہ بڑا کلانگ والے مدی دین بھو یاد رسط تتم بھین بھین پڑی نہ سکتا غیرت مندہ جس ویلے دین حسین دی توری نہیں رستے تبیٹھی امام حسین چابیا چاہیا دین نال گزرے عواز شاہ جی جس ویلے اشارہ کی تن حسگر دی مال لنگ ون بی بی دام من پر آدھی امام نار رکھیں دی لگی ون اگ من ادلا میک حسگر ویر تدے شاہ آس جدہ حسگر حتہ تی آئے لو آخری ڈوائیں حسگر مہتہ جھوک بیندہ لیکن ہے گل تا جواب جے حسگر نال کیڑی گل کی تی فرمائے مہتہ مہتہ حسگر جیسے آترائے پھل تیر کوئیں جھل نائے آو بزرگ آکر وین پڑ دی تیاری دی آخری مجلے سے وین پڑ دی آئین مٹی تب بیٹھی ہوئی باب انوا دی باب مٹی تب آئین مٹی تب آئین او پڑ دی بی بی آئین بی مٹی 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 آئین پڑ جائے کان کان آئین اکبر دو جا آب آج میرا آد آد آئین نہیں لکھایا تری جی میری مار باب چوتھا باب نراز نو دی ٹور پو یہ حسائن آد بول تا سی آد یہ باب نراز نو تا چوتھا تُو ای نا پیام حسائن گل نا لا کیاد نا ہر کوئی ولی نا ولی میں کوئی نہیں ول گال چبائی پا کیا دی ایر کیوں نا یاد میں آج یتیم پہ ہونی یار ماتم کر لائے ماتم کر لائے تیرے مذہ بیچ ماتم جائے آخری ڈوبائن ٹوڑ پہ یو سائن دی آج یہ بابا بابا میں پتہ لگ گیا کوئی نہیں ولی نا کوئی نہیں ولی نا دی یو سائن دی بابے دے سامنے آگ کھڑی آج بابا ایک دفعہ بارویر کھو آک اندر آئے میں بھرا دے شگن کرین آئے جیڑے بھینی دے بھرا بیٹھے اللہ دی کزم جیڑا اکبر آئے بیوی آدھی اکبر اچھے مٹی دے سام اکبر ستے اسا اندی دی بھرا دے سینے سر رکھے ستی پیار کریں دے آخ لگ گئی ممبر دی کزم بھرمائن اپا جلدی کار اکبر کو بھاوے نہ کریں اپا ساد آؤ مولا دی پتر جین دے مرگ اوزائن کول آئے دی سار جولی اچ بھائے مکاین دا پیاں جیڑے مات میں بیٹھے تیرا ہاتھ مات ماز تے اٹھنا چائی دے غیرت مند دی نو آدن من یان دے مری بھینی تھا کمیان اُبالے قدم چائے نا اکبر نوا دی ٹور میں تر نال ٹردیا جیتا اکبر قدم رکھے نا بھیر کجین دیا یہ رو کیا دی جی نال لائے نین دا اے تھلا پر تے ودی روز تبا فگر سائی کو سمجھ گتلیا یہ سارے ماتمی ہیں ہاتھ کھڑا کرو جڑے ماتمی ہیں تیرے ماتم دی ستر پڑا دین تی اجازت غیرت مند منبر دی قسم دی سائی دی ٹور پئی ای ادو اکبر ٹور پیا آخری وین غیرت مند جس ویلے محمل ٹور ای ڈم بین دا قدم جی میں باہر آیا شائر وین لکھائیں غیرت مند کیڑا وین گھین ڈیک شبیر کچھا ویدی تے کھڑا دیکھے بھے لکواند گال قتل مرے تے او موکواند دی تی دا قدم نام باہر ماتم کرو آن دا رو گیا دے تُو آلی آہ او کوشا ما دھل تے کٹران دادا لاؤ آخری وین جن وست سوگ آتے گا مسئول کرن آئین ان وست آخری وین پیا کرن ماتم ماتم حشائن